بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کائنات کے اندر کسی بھی چیز کو فضول پیدا نہیں کیا لہذا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالی نے چچوندر کو کب اور کیوں پیدا فرمایا اور کس طرح سے اللہ تعالی نے چچوندر کے ذریعے سے قوم سبا کو ہلاک کیا ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالی نے چچوندر کو اندھا کیوں پیدا فرمایا ہے اور ہاں ناظرین ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی شخص چچوندر کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی ناظرین چچوندر سے متعلق تاریخ میں یوں بیان ہوا ہے کہ چچوندر ایک انتھا بہرا چھوٹا سا جانور ہے جو اپنے سامنے کی چیزوں کو محض سونگنے سے پہچان لیتا ہے باوجود یہ کہ چچوندر انتھی ہوتی ہے یعنی چچوندر کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی مگر پھر بھی اپنے بل سے باہر آتی ہے اور مو کھول کر بل کے باہر بیٹھ جاتی ہے مکھیاں اس کے مو کے اردگرد بیٹھ جاتی ہیں تو یہ ان کو پکڑ کر نکل لیتی ہے اور یہ مکھیوں پر اس وقت حملہ کرتی ہے جب کافی تعداد میں مکھیاں اس کے مو کے قریب جمع ہو جاتی ہیں بعض حضرات نے کہا ہے کہ چچوندر اصل میں انتھا چوہا ہے جس کو صرف قوت شامع یعنی کہ سونگنے کی ذریعے سے ہی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے بلکہ ارستو اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ چچوندر کے علاوہ تمام حیوانات کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور چچوندر کو انتھا اس لیے پیدا کیا گیا کہ یہ زمین کے اندر رہنے والا جانور ہے اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو چچوندر کے لیے ایسا بنا دیا ہے جیسا کہ مچھلی کے لیے پانی اور اس کی گزہ کو زمین کے اندر ہی مہیا کر دیا گیا ہے آنکھوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے چچوندر کو سننے اور سونگنے کی قوت بہت زیادہ دی ہے اور یہ دور سے ہی حکیر سی آہٹ کو سن لیتی ہے اور فوراں کود کر زمین کے اندر چلی جاتی ہے اور اس کو پکڑنے کی ترقیب یہ ہے کہ اس کے سراخ کے باہر کچھ جویں رکھ دی جائیں تو یہ ان کو کھانے کے لیے باہر نکل آئے گی پھر اس کو بہ آسانی پکڑا جا سکتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چچوندر کی قوت ساما یعنی کہ سننے کی قوت دوسرے جانوروں کی قوت بسر یعنی کہ دیکھنے کی قوت کے برابر ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں چچوندر اتنی دور کی آواز سن سکتی ہے چچوندر کو اچھی خوشبو سے نفرت اور بدبودار چیزوں سے رغبت ہوتی ہے لہٰذا وہ خوشبودار چیزوں سے بھاگتی ہے اور گندنا پیاز وغیرہ کی خوشبو پر فریفتہ ہوتی ہے بہت اوقات انہی دو چیزوں کی مدد سے یعنی کہ گندنا اور پیاز کی مدد سے اس کو پکڑا جا سکتا ہے اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ چچوندر اس کے گھر میں سے بھاگ جائے تو وہ اپنے گھر کو خوشبودار رکھے اور گھر میں خوشبودار چیزیں رکھی جائیں کیونکہ چچوندر خوشبودار چیزوں سے بھاگتی ہے اور بدبودار چیزوں کو پسند کرتی ہے محترم ناظرین آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قوم سبا کو چچوندر کے ذریعے ہلاک کیا ناظرین مقدس کتاب قرآن میں بیان ہوا ہے کہ سبا ایک ایسی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا ان کے دائیں بائیں سر سبز و شاداب باغوں کی کتاریں تھی یہ لوگ انہی باغوں میں رہتے سہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے تھے ان کے علاقہ کا نام مارب تھا جو شہر سرا سے جو اب بھی موجود ہے تین منزل کے فاصلے پر یہ شہر مارب تھا جس میں قوم سوا عباد تھی دو پہاڑوں کے درمیان والی بادی میں یہ شہر عباد تھا دونوں پہاڑوں کے درمیان سے اور پہاڑوں کے اوپر سے بارش کا سیلاب آتا تھا یہ شہر ہمیشہ ان کی زد میں ہوتا تھا ملکہ بلکیس نے اس شہر کی حفاظت اور پورے ملک خاص کر وادی کے دونوں اطراف ایک بہت بڑے وسیعوں عریض زرخیز سرزمین کی آبادی کی خاطر ایک عجیب و غریب مستحکم با مقصد ڈیم بنانے کا ارادہ گیا لہٰذا نقشہ کے مطابق کام شروع ہوا اور دو پہاڑوں کے درہ کو جس کا طول تین مل اور چڑائی بھی تین مل تھی بڑی بڑی چٹانوں کو سیسے تانبے اور لوہے کے ذریعے سے جوڑ کر اہنی صد بنا دی اور اوپر نیچے میں کتاروں میں لوہے کی بہت بھی مضبوط و محکم دروازے بنا دیئے اور دروازوں کو ایسے حساب سے قائم کر دیا کہ جب چاہا دروازہ کھول دیا اور جب چاہا سریکہ سے بند کر دیا اور نیچے ایک بہت بڑا حوز بنا دیا گیا اور پانی کی تقسیم کو ایک عجیب و غریب ایسے بے مثال سلیکہ سے بنایا گیا جس کے بارہ راستے ہوتے تھے جب ان تمام راستوں کے لیے دروازے کھلتے تھے تو یقصہ طور پر تمام علاقوں کے لیے پانی کا بہاؤ جریان اسی طرح برابر ہوتا تھا کہ کسی کے حق میں تلفی کا امکان نہ ہوتا اس ڈیم سے ملک کے بے شمار خطوں میں چار سو مربع میل میں یا زائد میں اتنے بڑے عجیب اور گنجان باغات ہوتے تھے جن کی نظیر نہ ہو اور بادی کے جنوب اور شمال میں موتسل و متلاسک باغوں کی کتاریں دور دور تک پھیلی ہوئیں تھیں آئمہ سلف اور حضرت کتادہ کی روایت کے مطابق ان باغوں میں ایک عورت اپنے سر پر خالی ٹوکری رکھ کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے خود بخود بھر جاتی تھی اس کو ہاتھ پھیلانے کی ہرگز ضرورت محسوس نہ ہوتی چند بقت بلکیس کی زندگی میں لوگوں نے توحید اور عبادات میں اچھی خاصی مسلمانی کی زندگی گزاری اور مرور زمانہ کے ساتھ ان میں جہالت اور گمراہی عام ہوتی شرک و بد پرستی میں منہمک ہو کر ایمان اور توحید سے ہاتھ دھو پیٹھے اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے تقریباً تیرہ انبیاء بھی مبوز فرمائے لیکن انہوں نے پورے گھمند کے ساتھ انبیاء کی تقضیب کی اور فواہش و منکرات اور عیش پرستی میں بہت آگے نکلے انبیاء کی تبلیغ و تنبیہات کا مزاک اڑایا اور نہ شکری اور نہ فرمانی اور سرکشی میں بہت مست ہو گئے بس جس بند کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمت و راحت اور عجیب خوشحالیوں کا سبب اور ذریعہ بنایا تھا لمحوں میں اسے ان کے لیے کہر و غضب کے تحت جہنم بنا دیا حضرت ابن عباس حضرت کتادہ حضرت زہاق اور حضرت وحب بن منبا وغیرہ آئمہ تفسیر نے یہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری قوم سباہ کو سزا دینے کے لیے صدھارب ڈیم کو توڑ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس پانی کو عظیم الشان مضبوط و مستحکم بند پر اندھے چوہے چھچوندر مسلط کر دکے یہ عام چوہے نہیں تھے بلکہ یہ عذاب کے چوہے چھچوندر تھے جنہوں نے پہاڑوں سے مضبوط سیسا پلائی ہوئی چٹانوں کو سوراہ کر کے تباہی مچا دی یہ وقت نئے پانی اور نئی بارشوں کا زمانہ تھا بند کی بنیادوں کو چوہوں نے جب ناکارہ بنا دیا تو نئے سیلاب تازہ بارشوں کی قوت اور دباؤ نے کمزور بنیادوں کو توڑ کر پورے پانی کو دریہ کی طرف بشکل سیلاب علاقے میں چھوڑ دیا جس سے شہر مارب کی پوری آبادی غرق ہو گئی تمام مکانات اور درخت اور تمام آبادی اور باغات تباہ ہو گئے اللہ تعالی نے انہیں ناشکری کی سزا دے دی اور ان پر عذاب بھیج دیا اب تو افسوس کے ساتھ یہ لوگ ہاتھ ملتے ہوئے رہ گئے لیکن اب پچتائے کیا ہوت جب سب کچھ بہا کر لے گیا سیلاب یہ بے پناہ سیلاب دراصل ان کی مسلسل ناشکری اور گفر و شرک کا نتیجہ تھا جب تمام باغات تباہ ہو گئے اور زمین کی برکت اٹھ گئی اور پوری زمین پر سیم و تھور کا راج قائم ہو گیا تو چند نکمیں بے مقصد درخت پیدا ہوئے جو بدمزہ پھل والے تھے جو جھاؤ کے درخت اور کچھ جنگلی بیری کے درخت پیدا ہوئے اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے یہ سزا ان کو پیغمبروں کی تقزیب اور ناشکری کی وجہ سے دیتا اور ہم ایسی سخت سزا بڑے ناشکرے اور نافرمان ہی کو دیا کرتے ہیں جتنا کسی قوم کا گناہ ہو اتنی ہی سخت ان کی سزا ہوگی اللہ نے واضح فرما دیا گیا کہ کفر و انکار کے نتیجے میں نعمت نکمت اور باعث عذاب بن جاتی ہے سو ارشاد فرمایا گیا کہ اس کے نتیجے میں ہم نے چھوڑ دیا ان پر سہلاب اور اس بند کا یعنی ان کے اسی بند کا جو کہ ان کے ملک کے لیے سرسبزی اور شادابی کا ذریعہ تھا سو معلوم ہوا کہ کفران نعمت پر اپنی راحت کا سامان بھی انسان کے لیے عذاب کا باعث بن جاتا ہے جیسا کہ ہم آئے دن یہاں اور وہاں پر ہر طرف دیکھتے ہیں کہ امدہ گاڑی خریدی مگر اگلے ہی قدم پر وہ موت کا پیغام بن گئی بڑی کوشش اور چاہت سے مکان بنایا مگر وہی موت کا ذریعہ بن گیا ٹرین ہوائی جہاز کی آرام دے سواریوں میں بیٹھے مگر آگے چل کر لکمہ اجل بن گئے وغیرہ وغیرہ اللہ کی پناہ ناظرین سو کسی نعمت سے فائدہ اٹھانا اور اس سے مستفید اور لطفندوز ہونا بھی اللہ پاک ہی کی توفیق و عنایت پر موقوف ہے اس لئے بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اور ہر موقع پر اللہ پاک کی طرف چھوکا ہوا ہو اور اس کی طرف متوجہ رہے اور اس سے ہمیشہ خیر اور بہتری ہی کا طلبگار اور دعا گو رہے ناظرین ویڈیو کے آخر میں چچوندر چوہے کے حوالے سے آپ یہ بھی جان لیجئے کہ کہا گیا ہے کہ کوئی شخص چچوندر کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی دلالت ہے رحم سخت دل ظالم اور کم اکل شخص پر ہوتی ہے لہذا خواب میں چچوندر کا گھر میں داخل ہونا کسی مکار شخص کے داخل ہونے کی علامت ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی دشمن اور ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھے اور ہمیں شکر گزاری والی زندگی گزارنے والا بنائے آمین اللہم آمین یا رب العالم